جیسے کہ آپ کو ٹاپک سے پتا چلی گیا ہوگا کہ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ دوستوں کو کچھ ایسی ٹپس دانے جا رہا ہوں جس سے آپ کچھ ہے لازمی بینیفیٹ ہوگا اگر آپ جائے یہاں یوی میں جاب سرچ کرنے کے پرپس کے لئے آتے ہیں تو کچھ چیزیں میں آپ دوستوں کے ساتھ ایکسپلین کروں گا حالانکہ اس سے پہلے میں نے کچھ ویڈیو بنائی تھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آج کی ویڈیو جو ہے اس میں میں کوشی کروں گا تھوڑی سی چیزیں آپ دوستوں کو ایکسپلین کروں تاکہ جو بھائی بھی یہاں پر جاب سرچ کرنے کے لئے آنے والے ہیں ان کو جائے اس سے فائدہ ہو تو شار سی ویڈیو ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے انشاءاللہ آپ کے لئے یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہو سکتی ہے لیکن سب سے پہلے ایک جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی سی وی ٹھیک ہے موسلی لوگ جو ہے ابھی بھی کیا کرتے ہیں کہ ان کا جو سی وی فارمیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ ڈ و کی پکچر کو چوز کرتے ہیں اور سی وی پر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بلکل ایسا نہیں کرنا ہمیشہ آپ نے جو ہے ایسی سی وی تیار کرنی ہے جو بلکل پروفیشنل لگے اور اپ ٹو ڈیٹ ہو جو سال کے طور پر اس میں جو پکچر ہوتی ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پاسپورٹ پر جو پکچر ہوتی ہے اسی سائز میں وائٹ بیک گرانڈ کے ساتھ ٹھیک ہے اس ٹائپ کی جو ہے سوٹ کے ساتھ ایک ایسی پکچر ہونی چاہیے جو واقعے لگے کہ آدمی جو ہے بلکل پروفیشنل ہے گریجویٹ لگ رہا ہے تو اس طرح کے آپ نے جو ہے پکچر لگانی اس کے اوپر اور سی وی کا فارمیٹ جو ہوتا ہے آپ نے لیٹس فارمیٹ میں اپنی سی وی جو ہے پریپیئر کرنی ہے آپ کو گوگل پر بہت زیادہ فارمیٹس مل جائیں گے اگر آپ کو وہاں پر نہیں ملتے تو آپ جائے کینوہ ڈاٹ کام پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کے جائے سی وی کے جو لیٹس فارمیٹ ہوتے ہیں نا بہت اچھی جو ہے جو ہے کوالٹی کے وہاں پر مل سکتے ہیں اور وہاں پر سی وی بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے ایونکہ آپ جو اپنے موبائل سے بھی وہ سی وی جو ہے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پی سی ہے تو اس میں اور زیادہ آپ کو جو ہے بینفیٹ ہوگا تو آپ نے جو ہے کینوہ ویب سائٹ سے جو ہے اپنی سی وی جو ہے تیار کرنی ہے اس کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اس یو ای میں آ جاتے ہیں مثال کے طور پر وہ جاب سرچ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ جو ہے اپنی انفرمیشن شیئر نہ کریں یا کسی کو نہ بتائیں ان کے جو ریل ٹیبز ہیں تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ یہ آدمی جاب سرچ کرنے کے لیے آیا ہے خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور یو ای میں آ جاتے ہیں جب ان کو جاب نہیں ملتی انڈ آف دا ڈے وہ پھر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مجھے جاب نہیں ملی ابھی میری ہیلپ کریں آپ نے بالکل ایسے نہیں کرنا آپ نے فرس ڈے سے ہی جو بھی آپ کے ریل ٹیبز ہیں دوست ہیں سب کے ساتھ آپ نے جو ہے � دوستوں کو دو منت کا ویزا ملے گا ٹھیک ہے آپ نے ہمیشہ اپنا ٹائم بچانا ہے جتنا جلدی آپ جاب سرچ کر سکتے ہیں کوشش کرنی ہے کہ آپ کو جاب ملے اگر آپ دوستوں کو جاب نہیں ملتی تو دو منت کا ٹائم ہوتا ہے ابھی تو انسائیڈ دہ کنٹری ویزا بھی رینو نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو جا آؤٹ ہونا پڑے گا تو آپ نے بالکل ایسی چیز نہیں کرنی جو بھی آپ کے ریل ٹیبز ہیں دوست ہیں سب کے ساتھ جو ہے اپنی انفرمیشن شیئر کریں ان کو بتائ بھی آگے شیئر کریں اور کوئی جاب ہو تو مجھے لازمی بتائیں بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہ یو ای میں آتے ہیں ان کی سی وی پر جو ہے ان کے کزن کا یا ان کے دوست کا نمبر ہوتا ہے آپ نے یہ غلطی بھی نہیں کرنی کیونکہ جب آپ کو جاب مل جاتی ہے تو کوئی بھی جس نے آپ کو جاب دینی ہوتی ہے تو آپ کے فون پر کال نہیں آئے گی تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے جب آپ ائرپورٹ پر آتے ہیں موسلی جو ہے آپ کو ائرپورٹ پر جو ہے فری سی مل جاتی جس میں آپ کو ون جی بی ڈیٹا بھی فری ملتا ہے اگر نہیں ملتی تو آپ کے پاسپورٹ پر آپ کو جب وہاں پر سی مل جائے گی اور تقریباً ففٹی درم اس کے چارجز ہوتے ہیں تو آپ نے آتے ہیں سب سے پہلا وہ کام کرنا ہے کیونکہ جب تک آپ کی سی وی پر آپ کا نمبر نہیں ہوگا تو آپ کو کافی ایشو ہو سکتا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاکستان یا انڈیا یا کسی اور کنٹری کے نمبر پر آپ نے ورس اپ بنایا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ یو ای کے نمبر پر آپ نے اسی نمبر پر ورس اپ بھی بنانا ہے تو یہ چیز آپ نے لازمی کرنی آتی آپ نے ایرپورٹ سے سیم لینی ہے اگر آپ کو کوئی سیم نہیں ملتی اب ہی لاسٹ میں کچھ اور ضروری ٹپس آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھیں یو ای میں جتنی بھی جوپس کی ویب سائٹ ہیں اپلیکیشن ہیں آپ نے ساری کی ساری اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے ان کی ویب سائٹ پر ویزٹ کرنا ہے اپنی اچھی سی پروفائل بنانی ہے مثال کے طور پر لنک ٹین کے اوپر بھی آپ نے اپنی اچ اچھی پروفائل بنانی ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ ہائرنگ کرتے ہیں آپ سے ان کی چیٹ ہو سکتی ہے آپ کا جو ہے ان سے کونٹیکٹ ہو سکتا ہے تو ہمیشہ آپ نے اپنی لینک ٹین پروفائل کو بھی اپ ڈیٹ کرنا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے اگر آپ جو جلدی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں جتنی بھی ویب سائٹس ہیں ان پر سپیشل لینک ٹین پر آپ کو جب بہت سے جو ہے واکن انٹرویوز ملتے ہیں ٹھ حال کے طور پر اگر آٹھ بجے کا ٹائم ہے نو بجے کا ٹائم ہے تو دو سے تین گھنٹے آپ کو پہلے وہاں پر پہنچنا چاہیے کیونکہ یہاں پر کمپیٹیشن بہت زیادہ ہائی ہے ٹھیک ہے مختلف کنٹری سے یہاں لوگ آتے ہیں تو اگر آپ جو ہے اگزیک ٹائم پر جائیں گے تو آپ کی جو ہے پورا دن باری نہیں آنے والی تو ہمیشہ آپ نے جو ہے دو سے تین گھنٹے پہلے وہاں پر جا کر جو ہے کتار میں کھڑے ہونا ہے تو جیسے ہی واکن انٹرویو میں سمجھتا تھا کہ آپ دو سے کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اس سے پہلے بھی کچھ میں نے ویڈیوز بنائی تھی اس میں میں نے ڈیفرنٹ چیزیں منشن کی تھی تو میں سمجھتا تھا کہ یہ چیزیں بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے جو بھائی بھی یوئی میں جاب سرچ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں یہ جو پوائنٹس میں نے بتائے ہیں کوش کریں ان کو اپنے مائنڈ میں رکھیں ٹھیک ہے ہمیشہ آپ نے جو ہے تیاری کر کے آنی ہے اور ابھی جو ایک ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ان انسائیڈ دا کنٹری آپ کا ویزر ویزا رینو نہیں ہو رہا اور اس کے علاوہ ویزر ویزا بھی دو منت کا مر رہا ہے تو جس طرح پہلے آپ دوستوں کے پاس ٹائم ہوتا تھا تھا ثری منت کا اور انسائیڈ دا کنٹری آپ ویزا بھی اپنا رینو کروا لیتے تھے ٹھیک ہے اب ہی اس طرح نہیں ہوگا آپ کو آؤٹ ہی ہونا پڑے گا جس میں آپ کے لئے کافی ایکسپینسز ہو سکتے ہیں تو کوشش کر نہیں کہ جو دو منت کا ویزا اس میں ہی آپ کو جام مل جائے تو آج کی ویڈی چینل کو بھی سبسٹرائب کر دیں